لوگ صدن میں تھے صدن میں تھے اس میں جانکاری ملی کہ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے سوال یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے لوگ کی جھان جانا آخر کا سرکار کیا کر رہی تھی اور سرکار کی جانکاری میں ہونے کے بعد بھی اتنی بڑی گھٹنا ہو جائے بہت دکھت ہے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی آئیوجن میں اتنے لوگ خٹے ہو رہے ہیں یا اتنے لوگ آنے والے ہیں تو آخر کا ان کی سرکشہ ان کی ببستہ کیلئے سرکار نے کیا کیا یہ سب سے بہت پریشن لگتا ہے لیکن جب تک آپ کسی آئیوجن پہ شروعات میں سے لے کر انت تک دھیان نہیں دیں گے تو ایسی گھٹنا ہی ہوں گی اس کے لئے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہاں سرکار ذمہ دار ہے مرنے والوں کی مدد ہو ان کے پریبار کے لوگوں کا پورا انتظام ہو جو اگر غائل ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے ہمیں امید ہے کہ سرکار ان کا علاج اچھا کرائے گی جاں چلے گئے یہ ہاتھرس کا جو واقعہ ہاں خلیب دے بات ہے کیوں ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا کی سرکار یا کسی نے مینج لے کرسا ہے بڑی افسوس کی بات ہماری امید کرتے ہیں کہ جو زخمی ہے ان کو راحت پہنچائی جائے گی یا اس کی باب راپتہ اقاد ہوگی کیوں ہوا کیا سرسدن کو لے کریں جو رپورٹس آ رہی ہیں جو ہاتھرس والے انسیڈنس میں آئیے سو وہ ہے سو لوگوں سے زیادہ لوگ کی جان گئی ہے اور ہماری سبھی پریواروں کے ساتھ سمویدنا ہے یو پی سرکار کو اس پہ سخت سے سخت آکشن لینا چاہیے اور جو لوگ غائل ہیں ترنت ان پہ ساہتہ پہنچے لوگوں کی اور اس پہ ایک جاج ہونی چاہیے کہ یہ آفٹر آر یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا یہ بھگدر کیوں مچی یہ پوری طرح پرساشن اور شاشن کی ذمہ داری تھی یہ پوری یہ پوری طرح شاشن اور پرساشن کی ذمہ داری تھی وہاں پہ آمبلنسز ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہاں پہ جو یہ کارکرم ہو رہا تھا لیکن اس طرح کی ویوستہ سرکار دوارہ نہیں کرائی گئی سنسیٹیو سنسیٹیو لی اور سب پریواروں کو جنہوں نے کسی کو کھویا ہے میں کنڈولینسز آفر کرتا ہوں تکیو